بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آپ سب کو خوش آمدید آج بہت ہی یمی قسم کی ٹی ٹائم سنیک ہے بہت ہی مشہور مظفر آباد کشمیر میں کشمیری کلچے بنایا جاتے ہیں اس کی آج بہت ہی آسان سی ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں آپ گھر میں بنائیں گے بہت ایزی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ ادھا کپ میدہ ہے میں نے ادھا کپ میدہ چھان لیا ہے اور پلیز تیاری کرنے سے پہلے میری روکسٹ ہے آپ سے کہ لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گا تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے میں بہت مہنت سے ویڈیو آپ کے لئے بناتی ہوں یہ کشمیری کلچے ہیں مجھے تو بہت پسند ہیں اور یقینا آپ کو بھی پسند ہوں گے اور آپ بزار سے جا کر سوچتے ہوں گے کہ کاش ہم گھر میں بھی ایسے بنا سکتے تو یقینا آج یہ ریسپی میں اس لئے لے کر آنی ہوں تاکہ آپ آرام سے گھر میں بنایں ساف سترے طریقے سے بنایں اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ ہمیشہ بنایں اور کھائیں اور دوسروں کو بھی گفت دیں آدھا کب میدہ میں نے چھان لیا ہے وہ نیم گرم پانی لیا ہے اور اتنا نیم گرم ہے کہ میں اس میں اپنی دبوطی ہوں تو وہ جلتی نہیں ہے کیونکہ یہ اس کو رائس کرنے میں مدد کریں گا یہاں پر میں نے لیا ہے پونہ چائے چمچ یہاں پر میں نے شامل کر دیا ایک کھانے چمچ چینی میں شامل کروں گی اور یہاں پر بیکنگ پاوڈر ہے ہمارے پاس ایک چائے چمچ یہاں پر میں نے شامل کر دیا اور یہاں پر پانی ہے پانی بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھا سا پیسٹ بنا لیتے ہیں اس کا گھول لیتے ہیں ہم نے اس کو رائز کرنا ہے خمیر تیار کر رہے ہیں ہم بہت ہی اچھا سا ہم نے اس کو پھینٹنا ہے تاکہ یہ اس کا جو ہے گھنٹیاں نہ بنیں کوئی اس میں لامز نہ رہے ٹھیک ہے اس کو بہت اچھا سا تیار کر لیتی ہوں اچھا جی دیکھیں ہم نے اس کا ایک پائن پیسٹ تیار کر لیا ہے اس کو ہم ڈھک کر ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھتے ہیں تاکہ یہ اچھا سا رائز ہو جائے ٹھیک ہے پھر ہم اگلے مرحلے میں آپ سے ملتے ہیں اچھا جی ایک گھنٹہ ریسٹ لینے کے بعد الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا سا ہمارا خمیر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم دوسرے مرحلے کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے یہاں میں نے دو کپ میدہ چھان لیا ہے یہاں پر میں ڈالوں گی ایک چوتھائی چمچ چائے کا جو ہے وہ میٹھا سوڈا ٹھیک ہے اور ایک چائے کا چمچ نمک آپ اپنے حسبے ضرورت ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو نمک اچھا لگتا ہے ہم نے یہ جو امیزہ بنایا تھا یہ ڈال دیتے ہیں اچھا اس میں پانی نہیں ڈالنا آپ نے اس کی ہم نے ایک سخت سی ڈو تیار کرنی ہے جو کہ بہت زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے لیکن آم اور نارمل آٹے سے سخت ہونی چاہیے تمام خمیر اس میں ڈال دیا یہاں پر میرے پاس ملٹڈ گھی ہے آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں ایک کپ گھی لیا ہے میں نے تو ہم اس کو ایک سخت سی ڈو تیار کرتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو کافی میند سے گوندنا ہے اس میں میند لگے گی کافی جتنا بھی آپ کا گھی لگے تقریباً پونا کپ میرا گھی لگ چکا ہے اس میں اور میں اس کو اچھے سے اس طرح گوند رہی ہوں آپ دیکھیں مل مل کے جتنا اچھا آپ گوندیں گے اتنی اچھی آپ کی ڈو تیار ہوگی تو یہ دیکھیں اس طرح کر کر کے آپ نے ڈو کو جو ہے نا اس طرح تیار کرنا ہے اچھے سے اس طرح گوندتے جائیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ڈو جو ہے ہماری نارمل آٹے سے سخت ہے اس کو ہم دس منٹ کے لیے ریسٹ وے رکھتے ہیں ڈھاپ کر دیکھیں یہ میں نے ایک دفا جو ہے وہ ڈال کر نکال لی ہے ویڈیو میں بنا نہیں سکی تو ویڈیو کیسی وجہ سے سکیپ ہوگی لیکن میں دوسری دفا والی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چاہ دس منٹ آٹے کو ریسٹ دینے کے بعد ہم نے آٹا رکھ دیا اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائیں گے چھوٹے پیڑے بنائیں اور تھوڑا سا دبا کے بنائیں گے اور یہ آپ نے کریک فری اپنے پیڑا بنانا ہے اس کا ٹھیک ہے تو ایک ایسے برتل نہیں جس میں آپ نے لگا لی ہے اور اس کو اپنے کمار ایسے تھوڑا سا پریس کر دیں ٹھیک ہے اور تھوڑے فاصلے پر لگائیں میں آپ پورا لگا کے دکھاتی ہوں اچھا جی دیکھیں اس طرح میں نے بلکل کریک فری جو ہے پیڑے بنائے اور ان کو ہلکا سا ہی اس طرح پریس کیا تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر رکھا یہاں پر میں نے ایک انڈے کی زرتی صرف ٹیک ہے اس میں آدھا چمچ جو ہے نا وہ میں نے ملک پاورڈر ڈالا نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ہم اس طرح لگا دیتے ہیں اس سے ایک بہت پیارا سا کلر آ جائے گا ٹھیک ہے تمام پیڑوں پر ہم لگا دیں گے اس طرح اور آپ چاہیں تو اس میں خشخواش بھی شامل کر سکتے ہیں ابھی میرے پاس خشخواش موجود نہیں ہے تو میں تل لگاؤں گی اس پر تمام پیڑوں پر لگا دیں گے تمام پر میں نے انڈا اور دودھ کا مکسٹر لگا دیا ہے اب میں اس پر تل لگا رہی ہوں سفید تل آپ کالے تل بھی لگا سکتے ہیں سفید تل بھی لگا سکتے ہیں خشخواش بھی لگا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کتنے ٹائم کے لئے رکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے ایک کپڑا بھی لپیٹا ہوا ہے اس کے اوپر تو یہ دیکھیں بہت زیادہ پری ہیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ دموالی آنچ پر آپ نے اس کو تقریباً ایک سے ایک گھنٹے سے ایک گھنٹہ دس منٹ تک آپ نے اس کو بیک کرنا ہے یہ اتنی جلدی بیک نہیں ہوتے لو فلیم کر دیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو چالیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو پلٹنا ہے اس طریقے سے کر دینا ہے یہ جلے ہوئے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیچھے سے بھی یہ انڈا جو جہاں جہاں لگا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ توڑا تھا میں نے توڑ کے چیک کیا تھا کہ اندر سے کچھا ہے یہاں پکا ہے تو آپ نے اس طرح چیلیس منٹ کے بعد اس طرح اس کو بیک کر دینا ہے پھر آپ نے بیس منٹ کے لیے دوبارہ اس کو ایسے کرنا ہے اور پھر دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو کلٹا کر دینا ہے اچھی طرح سکھے گا یہ بہت جلدی نہیں ہوتا میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو تیس منٹ یا پینتیس منٹ بیک کرنا ہے تو بلکل بھی یہ نہیں ہوگا دیچکے میں تیس پین تیس منٹ کے لیے اس کو کم از کم ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگا ہے اور اس کے بعد یہ تھنڈا ہوگا تھنڈا ہونے کے بعد یہ ہارڈ ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ایک بہت اچھی ٹپ ہے جو آپ نے دیکھنی ہے فالو کرنی ہے ایک گھنٹہ دس منٹ میں نے ان کو کیا ہے دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے ابھی اس کو بھی میں اتنی ہی ٹائم پر ایسے ہی کروں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ کا عرصہ گزر گیا ہے میں نے اس کو بیچ میں الٹا پلٹا بھی کر دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کلر تو بہت زبردست آیا ہوا ہے اس کا پرانے والی بھی میں نے اس میں جو میں نے پہلا بیچ نکالا تھا وہ بھی میں نے اس میں سکھنے کے لیے رکھ دیا اور کڑک ہو گیا ہے بہت گرم ہے تو گرم گرم کو ہی میں نکالتی ہوں دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر آ چکا ہے اور تھنڈے ہونے کے بعد یہ زیادہ خستہ ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی زبردست اس کا کلر آیا ہے اور میرے ہاتھ جل رہے ہیں کیونکہ میں ہاتھ سے نکال رہی ہوں اور فلیم جو ہے میں نے آف کر دیا ہے بس اب ہمیں اس سے زیادہ نہیں چاہیے اب آپ دیکھیں یہ جو ٹوٹا ہوا تھا جس کو میں نے دوبارہ سے رکھا تھا بہت ہی یہ دیکھیں کڑک ہو چکا ہے خستہ ہو چکا ہے سارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارے کشمیری کلچے جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں تو ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی کیونکہ بہت ہی سمپل بہت آسان ریسپی ہے اور بنانے میں یہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن طریقہ مشکل نہیں ہے بلکل بھی اور بہت ہی خستہ بہت مزے کے بنے آئے ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں یہ ہلکے پھلکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر سے بلکل پک چکے ہیں تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنی شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ میں بہت مہنس سے ویڈیو بناتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی لگے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹکیشن آپ کو میرے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ لیکن لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اللہ حافظ